اسلام علیکم ورحمتا ہے مرحبتا ہے مرحبتا ہے ادنان مرحبتا ہے ملک دانبا ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی پکوڑا بہت سمپل بند ہے اور بلکل کوئی سپیشل چیز یوز نہیں کریں گے جو گر کی کچن میں موجود ہوتی ہیں وہی چیزیں ڈال کے کڑی پکوڑا بنائیں گے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پکوڑے بنانے کے لئے پہلے پکوڑوں کا مکشہ تیار کریں پھر کڑی کے لئے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں چلیں جے کڑی پکوڑا بنانے کے لئے سب سے پہلے کرتے ہیں پکوڑوں کا مکشہ تیار آجائیں پکوڑوں کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ چیزیں کاٹ کے رکھ لیا ہے اس میں میں نے اونین پیاز دین عدد تین عدد ٹماٹر دو عدد اس میں آلو اور ایک پالا کی گڑی اور اس میں دنیا پودینہ اور ہری مرچ یہ سب کچھ میں نے کاٹ کے رکھ لیا یہ مکسچر اور ابھی اس میں ایڈ کرتے ہیں مسالے تو مسالے ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے اس میں ایڈ کرتے ہیں بیسن بیسن اس میں جائے گا دو کپ ابھی اس میں ایڈ کرتے ہیں مسالے سب سے پہلے کٹی ہوئی دڑا مرچ یہ جائے گی دو چمچ یہ دو چمچ میں نے سوکا ہوا دنیا اس کو ہاف گرینڈ کر رہی ہے بلکل جیسے یہ دیکھیں فل نہیں کیا پوٹر نہیں بنایا کیونکہ یہ جب کوڑے کھائیں گے تو یہ جب کھانے میں موں میں آتا ہے تو بہت ہی ذائقہ کرتا ہے اس میں ڈالیں گے کسوری اور میتھی سالٹ اس میں ایڈ کریں گے ایک سپون حلدی اس میں ایڈ کریں گے ایک سپون یہ چھوٹی ہے یہ تین ڈالیں گے تو ایک ٹیبل سپون بنتی ہے اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ دو چمچ یہ بھی پھر اس میں ایک چمچ جائے گی اجوائن یہ ایک سپیشل انگریڈینٹ ہے پکوڑے کا مسالہ بنانے کے لئے کیونکہ اجوائن جو ہوا ہے اس کے اندر بہت ہی ضرب دس سا ٹیسٹ لے کے آئے گی ابھی سارے مسالیں ڈال لیے ابھی اس کو کرتے ہیں اچھی طرح مکس مکس کرنے کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تب تک کٹی کا جو دوسرا مسالہ وہ تیار کر لیتے ہیں لیں جی پکوڑوں کا مسالہ ہم نے کر لیا اچھی طرح سے مکس یہ ماشاءاللہ بھی ریٹی ہو گیا تو ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تب تک ہم کٹی کا جو دوسرا پروسس ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں چلیں جی ابھی بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ہم لیں گے ایک کپ یہ ایک کپ کوکنگ آئل کا لے لیا ہم نے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز کاٹ کے اس کو کریں گے لائٹ گولڈن براؤن اس کے بعد اس میں ڈالیں گے جنجر اور گالی کا پیسٹ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پیاز ہمارا بہت ہی اچھا کلر چینج کر رہا ہے لائٹ ہو گیا ہے گولڈن براؤن ہو رہا ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں جنجر اور گالی کا پیسٹ دو چمچ دو ٹی سپون ہم نے اس میں جنجر اور گالی کا پیسٹ ڈالا ٹی سپون نہیں ڈالا ٹی سپون ڈالا اب اس کو کریں گے بھونیں گے اچھی طرح اس کے بعد پھر ارلا پروسٹس اسے کچھیں گے ٹی سپون م RM موسیقی 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 سب سے پہلے پروسس سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک کلو دہی لے کے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے کہ بلکل یہ ملائم ہو جائے یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ نے اس کو کر لینا بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں پانچ ٹیپل سپون اس میں جائے گا بیسن یہ لسی بنا رہے ہیں ہم کڑی میں ڈالنے کے لیے موسیقی یہ لیں جی ماشاءاللہ اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کر لی ہے ایک کلو دی میں ایک کلو میں نے پانی بھی ڈالا تھا ایک جگ پانی کا ڈال لیں اس میں اس میں بیسن ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں کیونکہ اس کے اندر جو ہے گھٹلیاں نہ بان جائیں جو کڑی میں پھر وہ خراب کریں گی کڑی کو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ابھی اس کو ڈالتے ہیں جو مکشر ہمارا تیار ہوگا اس میں موسیقی جب تک کڑی ہماری ریڈی ہوتی ہے تب تک ہم کوڑوں کو فرائی کر لیتے ہیں یہ مسالہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس سے بناتے ہیں پکوڑے اوائل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے دیکھیں موسیقی 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 اس میں جائے گا کڑی پتہ بھی لیکن کڑی پتہ مجھے نہیں ملا اگر آپ کو ویلے بلد آپ اس میں ڈال لیں بس اس کو ہلکا سا کریں گے جب یہ اپنا کلپ چین کرنا کی روح ہو جائیں گے تو پھر اس کو ڈائریکٹی اس میں ڈالیں گے یہ دیں جی ماشاءاللہ کلپ چینج کر چکے ہیں دونوں چیزیں ابھی چلے کو کرتے ہیں بند اور تڑکوں کو عید کرتے ہیں لیکن جی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہماری کڑی کا ماشاءاللہ کڑی تیار ہو چکی ہے بلکل دیرسی طریقے سے بنائی ہے جو گھر میں چیزیں اویلی بلتی اس سے بنائی ہے بہت ہی قراری بنی ہے بہت ہی زبزز بنی ہے سب سے زیادہ مزہ اس میں پکوڑوں کا آر ہے جو پکوڑے کے اندر میں نے سارے مسائلیں ڈالے تھے ٹماٹر بھی ڈالے ہوئے تھے ٹماٹر لوگ نہیں ڈالتے لیکن ہم لوگ پڑے شوق سے کھاتے ہیں اس لئے ٹماٹر بھی ڈالے ہوئے تھے تو ٹماٹروں سے پیابنا پکوڑوں کا ٹیسٹ دھبالا ہو گیا ہے ابھی آئے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہماری کڑی پکوڑا دیکھیں ماشاءاللہ چلیں جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اور ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز لائک اور سبسکرائب میر چینل اور شیئر بھی کریں ویڈیو کو بھل دیکھا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ